اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورد کیسے ہیں آپ امید کرتے ہیں آپ بلکل ٹھیک ہوں گے ویورد آج کی ویڈیو میں میں آپ سے نیک ڈیزائن شیئر کرنے جاری ہوں یہ نیک ڈیزائن ہم جو ایمبرائیڈڈ نیک ہوتا ہے اس پہ ہم نے یہ نیک ڈیزائن بنانا ہے آج آپ کو آئیڈیا مل جائے گا کہ ہم ایمبرائیڈڈ نیک پر بھی لیس کے ساتھ ہم ڈیزائننگ کر سکتے ہیں تو ہم نے یہ سلٹ والا نیک بنانا ہے اس پر ہم نے راؤنڈ شیئر میں سلٹ کے ساتھ نیک بنانا ہے اور لیس کے بچے ہوئے پیس بھی ہم نے اس پہ جوز کرنا ہے ویورد آپ نے ویڈیو کو کہیں سے بھی سکپ نہیں کرنا اور ویڈیو کو پورا بات کرنا ہے تو چلے ویڈیو شروع کرتے ہیں آپ نے اپنے نیک کے حساب سے اس طرح بکرم کا پیس کٹ کر لینا ہے یہ تین انچ ہم نے نیک کی چڑھائی رکھی ہے سکس انچ ہم نے نیک کی لمبائی رکھی ہے اس طرح ہم نے یہ لائن لگا لینی ہے اب ہم نے اس کی گلائی کر لینی ہے اب ہم نے باہر سے بھی ایک لائن لگا لینی ہے جتنا ہم نے بکرم باہر سے رکھنا ہے یہ ہم نے اس کا سلٹ بنانا ہے سلٹ سے ہم نے الگ سے پٹی سوا انچ کی کاٹی ہے یہ دیکھیں اب ہم کٹنگ کریں گے دروری نہیں ویورز کہ ہم یہ پوری بکرم لیں پھر ہم سلٹ والا نیک بنائیں گے اس طرح بکرم بہت ضائع ہوتی ہے اگر ہم اس طرح سے سلٹ الگ سے بنا لیں گے تو ہماری کم بکرم میں بھی ہمارا نیک تیار ہو جائے گا جو ہم نے نیک کی کٹنگ کی ہے اس طرح ہم نے یہ شرڈ پر پیسٹ کر لینا یہ دیکھیں اس طرح ہم نے یہ نیک رکھ کر اس کو پیسٹ کر لینا اور ساتھ ہی ہم نے سلٹ بھی پیسٹ کر لینا یہ دیکھیں اس طرح ہم نے یہ سلٹ رکھا ہے آپ چاہیں تو پوری کڑھائی کے حساب سے ہی آپ یہ سلیٹ بنا سکتی ہیں لیکن میں نے زیادہ لونگ نہیں رکھا کیونکہ میری کسٹمر کو زیادہ لونگ نیک نہیں پسند دیکھیں یہ بکرم کو ہم نے نیک پر پیسٹ کر لیا ہے دیکھیں اس طرح ہم نے اس کا اندر کا کپڑا کٹ کر دینا ہے یہ دیکھیں یہ ہم نے کپڑے میں سپیس چھوڑی ہے اب ہم نے یہ سلیٹ کی کٹنگ کرنی ہے یہ دیکھیں اس طرح جہاں تک ہماری بکرم ہم نے لگائی ہے وہاں سے تھوڑا سا سپیس چھوڑ کر ہم نے سلیٹ کی کٹنگ کر لیا ہے اب ہم نے اس پر پائپنگ لگانی ہے یہ دیکھیں ویورز اب ہم نے اس پر پائپنگ لگانی ہے یہ اس طرح ہم نے پائپنگ کا کپڑا نیچے رکھ کر یہ دیکھیں اس طرح ہم نے یہ بکرم پر سلائے لگانی ہے یہ پائپنگ ہم نے راؤنڈ نیکس سے نہیں لگانی ہم نے یہ سلیٹ سے لگانی شروع کرنی ہے یہ دیکھیں یہ ڈیرہ inچ کی چوڑی پٹی ہم نہیں لئی ہے کپڑے کی اس کی ہم نے پائپنگ لگانی ہے یہ دیکھیں اس طرح ہم سلائی لگا رہے ہیں یہ دیکھیں ویورز ایک جتنی سپیس چھوڑ کر ہم نے یہ بکرم پر سلائی لگانی ہے یہ دیکھیں ویورز ادھر تک ہم نے یہ اس کو سلائی نکال لینی ہے ہم نے ادھر سے کپڑا تھوڑا سا فالتو رکھ کے کٹ کرنے ہیں یہ دیکھیں ویورز یہ دوسری سیٹ سے بھی ہم نے اسی طرح تھوڑا سا نیچے سے کپڑا فالتو رکھ کر پھر ہم سلائی لگا رہے ہیں یہ دیکھیں اس طرح ہم نے یہ پائپنگ کی سلائی لگا لینی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ویورز اب ہم نے اس طرح پائپنگ لگانی ہے اس کے اوپر یہ دیکھیں اس طرح ہم نے ہاتھوں کی مدد سے کپڑے کو پریس کرتے جانا اور پائپنگ لگاتے جانا ہے ویورز اگر آپ نے اور بھی سٹیچنگ سے ریلیٹر میری ویڈیو دیکھنی ہے تو آپ میرے چینل پر ویڈر کر سکتے ہیں میرے چینل پر آپ کو نیک ڈیزائن بھی ملے گا سلیو ڈیزائن بھی دامن ڈیزائن بھی اور ٹراؤزر کے ڈیزائن بھی اور بیبی گرل کے فروگ ڈیزائن بھی آپ کو دیکھنوں کے ملنگے تو آپ نے ضرور میرے چینل پر ویڈر کرنا ہے یہ دیکھیں اس طرح ہم نے یہ ہاتھوں کی مدد سے یہ دیکھیں پائپنگ بناتے جا رہے ہیں اسی طرح ہم نے یہ ساری پائپنگ بنا لینی ہے یہ دیکھیں ویورز یہ پائپنگ ہم نے بنا لی ہے یہ دیکھیں ویورز ہمارے پاس لیس کا بچا ہوا پیس پڑا تھا اور یہ ایک ہمارے پاس اور لیس کا بچا ہوا پیس تھا اس سے ہم نے یہ نیک کے اندر سلیٹ میں ڈیزائننگ کرنی ہے اس طرح ہم نے یہ بڑی لیسک کے اوپر اس طرح ہم نے چھوٹی لیسک رکھ کر پہلے ایک سلائل لگا لیں نیے اس طرح ہم نے یہ کٹ ورک کی شیپ ہم نے برابر رکھنی ہے یہ دیکھیں کٹ ورک فلاور کے درمیان میں آئے یہ دیکھیں ویوز ہم اسی سquentلائل لگا رہے ہیں ہمارا جو کٹ ورک فلاور کے درمیان میں آرہا ہے اور دوسرے کٹ ورک یہ دیکھیں فلاور کی نوکوں پر آ رہے ہیں یہ دیکھیں بیوز یہ جو ہم نے ڈبل لیس کی ڈیزائننگ بنائی ہے اس طرح ہم نے یہ سلیٹ کے اندر لگانی ہے یہ دیکھیں یہ ہم نے یہ کٹ ورک سے ہی شروع کرنی ہے یہ دیکھیں اس طرح بیوز ہم نے بڑی لیس پر چھوٹی لیس اس طرح ہم نے اسی وجہ سے سلائل لگائی تھی اس کے اوپر کہ اگر ہم ویسے لیس لگائیں گے چھوٹی تو یہ پائپنگ کے نیچے بلکل چھپ جانی تھی اس طرح ہم نے اب سٹیچز لگائے ہوئے تو ہم نے جتنی ڈیزائننگ رکھنی ہے اتنی ہم رکھ رہے ہیں بیوز اب ہم نے یہ سلیٹ کے اندر کپڑا لگانا ہے یہ دیکھیں اس طرح ہم نے یہ کپڑے کی پٹی فورڈ کر کے رکھ لینی ہے اس طرح سلائل لگا لینی ہے اس کپڑا ہم نے اس سائٹ پر لگانا ہے جس سائٹ پر ہماری صرف پائپنگ لگی ہوئی ہے اس سائٹ پر ہم لگانا شروع کریں گے اور دوسری سائٹ پر لیس والی سائٹ پر ہم آ جائیں گے اگر ہم لیس والی سائٹ پر پہلے کپڑا لگانا شروع کرتے تو ہمیں دوسری سلائل پر لیس اوپر کر کے پھر ہمیں سلائل لگانی پڑنی تھی اس طرح ہم یہ دیکھیں پہلے ادھر سے ہم نے یہ سلائل لگا لیا اب اس لیس کے ساتھ ہم یہ سلائل لگا رہے ہیں کر لینی ہے یہ دیکھیں اس طرح فورڈ کر کے یہ ہم نے اس کی ترپائی کر لینی ہے دیکھیں بیورز اب ہم نے نیک بنانا ہے یہ نیک کے نیچے ہم نے یہ کپڑا رکھ لی ہے یہ دیکھیں اس طرح اب ہم نے یہ بکرم کے ساتھ ساتھ لائل لگانی ہے اگر آپ ابھی تک میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور آپ کو ویڈیو پسند آ رہی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لائک کریں اور اچھا سا کومنٹ کریں اور اپنے فرینڈ میں بھی شیئر کریں تاکہ ہماری حوصلہ زائی ہو ہم اور بھی آپ کے لیے اچھے اچھی ویڈیوز بنائیں یہ نیک کے اندر کا کپڑا ہم نے کٹ کر لیا اور اس میں ٹک بھی لگا لیا ہے یہ دیکھیں اب ہم نے یہ کپڑے کو اندر کی طرف فورڈ کر کے ہم نے یہ نیک پر ترپائی کر لینی ہے یہ دیکھیں اس طرح ہم نے فورڈنگ کر لینی ہے کپڑے کی اور آئرن کر کے ہم نے نیک کی ترپائی کرنی ہے ہم آپ کو نیک کی ترپائی کر کے دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ نیک پر ہم نے ترپائی کر لی ہے یہ نیک کیا فائنل لک دیکھ لیں ماشاءاللہ نیک کتنا خوبصورت لگ رہا ہے یہ دیکھیں جو ہمارے پاس یہ چھوٹے چھوٹے لیس کے بچے ہوئے پیس پڑے ہوتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح ہم نے ایمبرویڈن نیک پر ہم نے یہ دیکھیں لیس کے ساتھ ڈیزائننگ کر لی ہے اس طرح ہمارے نیک میں بھی خوبصورتی آگئی اور ہمارے جو بچے ہوئے لیس کے پیس تھے ان کو بھی ہم نے یوز کر لی ہے امید ہے ویورز آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اوکے ویورز اپنا اور سب کا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ